موسیقی اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان کیلے کا ریٹ کیا ہے جی بھئی کیلے کا ریٹ دو سو روپے درجن ہے اور مالٹوں کا ریٹ کیا ہے مالٹے کا ڈیڑ سو اور خربوزے کا خربوزے کا ایک سو اسی اور امرود کا امرود کا ایک سو بیس اور سیف کا سیف دو سو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ سران زائد شاہ اس مہنگائی کے دور میں ان کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے یہ اپنی زندگی کس طرح بسر کرتے ہیں انہی کی کانی انہی کی زبانی سنتے ہیں جی مہنگائی تو ہے نا مہنگائی تو ایسے ہے کہ غریب آدمی تو کچھ بھی نہیں خری سکتے کل کی بات ہے یہ پورا بازار کو پتہ ہے میں گیاں کسائی کے پاس میں مجھے مجھے تین سو روپے کا گوش دے دے بارہ سو روپے کلو ایک پاؤ مگر اس نے مجھے نہیں دیا بہت ایک پاؤ نہیں ملتا ہے کلو گے تو کلو یا دو کلو لوگ ہے ایک کے پاس جاؤنا خربوزہ ہوتا ہے وہ ایک قمت کے ہوتے دوسرے کے پاس جاؤ تو وہ اس سے بہتتے دوسرے کے مہنگائی ایسے ہے کہ مہنگائی مو کو آیا ہے غریب آدمی خدای قصہ میں کجور خریدنے کا بھی توپیک نہیں ہے ٹھیک ہے ہم تو چلے سے بھی ایسے پہ پوچھ لوگ ہے میں دیکھتا رہتا ہوں مر رہے بھوگ سے خالی یہی ہے تو کیا کرے جب ارد چیز کو ہاتھ لگا وہ آگیا عوام ایسے ہے نا کہ بس یہاں پہ مو پہ آ رہے خدا کیلئے رسول کیلئے حکمرانوں سے میرا گزارت ہے کہ غریب مر رہے غریبوں کیلئے کچھ کرو یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ کوئی بھی آتے جو یہاں پہ گوش چک کرنے والے آتے ہیں وہ بھی ملا ہوتے ہیں یہاں پہ سبزی چک کرنے والے آتے ہیں وہ بھی ملا ہوتے ہیں جتنے بھی موقع میں آتے ہیں میرا سامنے یہ منڈی میں گوش والے سارے پہلے سے اطلاع آ جاتے ہیں کہ بھائی اسی آ رہا ہے اپنے تیاری کرو یہ کمیٹی والے آتے بتے لیتے لوگوں سے جتنے بھی دیوے جیسی بھی دیوے اس کے مرضی ہے مگر کیا کمیٹی والے لڑکے آتے بتے لے جاتے وہ لے جاتے کوئی بازار میں جو ہے نا اندہ قانون ہے قانون کا نام ہی نہیں ہے خدا قسم آبی میرزا چلو ایک دکان میں ایک چیز ایک قیمت پہ دوسرے پہ دوسرے قیمت پہ پہلے تو مانگو برہی بھی ایک نمبر چیز دے ہو وہ تمہیں دو نمبر دے گا تم بولا ایک نمبر دے ہو تو یہی اچھے کیونکہ اس میں اس کا پرپٹ زیادہ ہے لہٰذا یہ جو ہے مہنگائی ہے یہ آسمان تا گیا ہم تو خدا قسم ہے اب یہ دو تین کلیجی لیا ہے اب یہ پکائیں گے ہمارے پاس گنجیش نہیں ہے روزہ ہے نمک سے یا تمہارے گلکور سے روزہ توڑتا ہے خدا کیلئے رسول کیلئے کمران مر گیا یہاں پہ انتظامیہ نہیں ہے اندر قانون ہے جس کے جیسے بھی دعو لگے غریبوں کو مارو یہ پاری لوگ آتے ہیں غریب لوگ آتے ہیں پہلے تو چیز ایک لمعنی دیتے ہیں باسی ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں جناور بھی نکانک ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت مہنگائی کرتے ہیں رمضان کا مہنہ آیا ہے ہمارے زجینہ آرام ہو گیا ہم تو کچھ چیز کہاں بھی یہ غریب لوگ آپ کو کیا رہے بھائی بتاؤ مہنگائی ہے نہیں ہے اے وے غریب مر گیا انسان ہے غریب پیس گیا خدا کے لئے رسول کے لئے میرے تو انہوں کوئی نہیں میں خواجہ سرا ہوں عوام کے لئے میرے دل ترپ رہے عوام کے لئے مر رہا ہوا عوام لٹ گیا عوام برباد ہو گیا کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی نہیں کانون نائین کا سب کچھ کا جڑیا اڑایا لہذا میرے بہانی ہے کہ آپ نوٹس لے لیں خدا کے لئے رمضان کا مہنہ ہے لوگوں کو کچھ چاہیے کجور نہیں ملتے ملتے تو دو سو چار سور پیار کھلو خدا کیلئی گیئے چار سو پانس سور پیار کھلو کیا کرے یہ عوام کدھا جاوے غریب لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ سب غریب ہیں کوئی کرا ہے کوئی کسی کوئی نوکری والا نہیں یا مرگی بیجنے والا یا پاڑوی میں یا ذمہ دار ہے یا غریب عوام ہیں ادھر کوئی ہمینے سب رہ رہے ہیں آکے دیکھ لیتا ہے میرے سامنے خریدتا نہیں ہے جب جاتا ہے تو ایک ککڑی دو مالتے ہاتھ میں ہوتا ہے گھر میں جاتا ہے اب چاری کیلئے یہ سارے لوگ کڑے بھائی میں جھوٹ بول رہا ہوں آتھ اٹھا کے دیکھو مہنگائی ہے یا نہیں ہے غریب پس گیا بھائی کمیٹی والے جب گن کپی لگایا لوگوں کو تنگ کرے کمیٹی والے پتے لے رہے گریب بہت سے ریڈی والوں سے یہی بات ہے یا نہیں ہے آشا بات یہ آبے آرک کسی کا اس قضائوں کے پاس آتا ہے محکمہ پہلے سے بند آجاتے ہیں بھائی اسی آنے والے آج بند کرو آج یہ چپاو چپاو ملگی والے کے بات جب آتا ہے پہلے سے چلا مل جیتے ہیں بھائی ملگیاں کو آگے بچے کرو بھائی وہ آ رہے ہیں تو اس طرح تو جوہے گن صاحب نہیں ہوتا ہے قانون کا رکھ والے جوہے مقبر بن جاتا ہے قانون کا رکھ والے جب مقبر بن جاتا ہے آیا ہوا قانون کا پھر بھائی اس طرح ملک نہیں چلتا ہے شاہ صاحب آپ کی زندگی کا بسر کیسے ہوتا ہے کس طرح آپ اپنا زندگی گزارتے ہیں میرے زندگی الحمدللہ الحمدللہ زندگی میرے بہت اچھی گزر رہے ایک روٹی چوبیس گھانٹے میں کہتا ہوں باون سال میرے عمر ہے پینچیس بلی ابھی بیسٹے میں میرے ساتھ ادھر رہے میں بلیوں کے خدمت کرتی ہوں کتو بلیوں کے بیس سال سے سارے عوام کو پتے ہیں میرے کو عوام زندہ آباد آزارہ زندہ آباد میرے ساتھ آزارے میں اچھے چھے لوگ یہ میرے ساتھ تاؤن کرتے ہیں مجھے کسی چیز کو ضرورت نہیں ہے مگر میں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ عوام مر گیا میرے کو حق لگاؤں میں کسرہ ہوں نکمہ ہوں میرے کچھ بھی نہیں چوڑو مگر میرے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے یہ دیکھو یہ سکول پڑھنے کا دین ہے یہ لوگ روڑوں پہ یہ بیچ رہے یہ قانون ہے یہاں پہ کون ہے کوئی نہیں ہے لہٰذا میربانی بزار میں توڑا چکر مارے سچے لوگ بڑے لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھیں یہ للو پنجو کے بیچ کے یہ آگے تھے بتے لے کے لوگوں کو واپس کرتے ہیں میرا زندگی تو گزر گیا ہے بہت اچھی یا بری الحمدللہ میرے تو کوئی آل نہیں ہے مگر میں عوام کیلئے میرے ترس رہا ہوں یہ میرے آزارے کا لوگ میرے پاکستان کا عوام میرے غریب عوام جو میرے ساتھ دے رہے میرے کو عزت دیا ہے میرے کو یہاں تک اس آزارے کے عوام نے پنچایا ہے میرے کو کسی آت پیرانے پر نہیں چھوڑا میرے کو کسی غلص کام پر نہیں چھوڑ پینتیس سال ادھر میرے ہو گیا آزارے کا بچہ بچہ آباد ہوئے سبازارے زندہ بات